ہماری ٹیم بھی انشاءاللہ جب فارم میں آئے گی تو اچھی پر فارمس دے گی ان کا مومنٹم ٹوٹ گیا نسیم انجرڈ ہوا کب آئے گی سر ورلڈ کپ ختم ہونے والا ہے نہیں نہیں انشاءاللہ لازمی آئے گی ٹی میچ تو ہاتھ چکے ہیں ہم اب انشاءاللہ جو میچ بچے ہیں انشاءاللہ وہ ہم بین کریں گے اور سمی فائنل میں جائیں گے انشاءاللہ ہمیں بیک کرنا چاہیے پرفارمس اچھی بوری ہر کلاری کی آتے وراد کولی ہو کوئی بھی دنیا کا پلیئر ہو اچھی بوری پرفارمس آتی رہتے ہیں ہمیں بیک کرنا چاہیے دیکھیں سر وہ ڈاؤن تو آپ کہہ لیں کہ کسی باتیں رہتے ہیں نا وراد کولی کو لے لیں انہوں نے تین سال سنچری نہیں کی ٹھیک ہو گیا وہ فارم میں نہیں تھے جب فارم میں آئے اسلام علیکم اسلام آپ کا نام عبد المتین عبد المتین اگر ہم بات کرے پرفارمس کے حوالے سے شومن گل گل اور اس ٹائم بابر آزم کی تو کیا کہیں گے جی دو ہزار رنز مکمل کرنے میں اٹھتیس ایننگ میں جو ہے وہ اس ٹائم شومن گل نظر آتے ہیں بہت تیزی سے ایننگ کمپلیٹ کرتے ہوئے اگر Reefer ہم بات کریں اس ٹائم بابر آزم کی تو انہوں نے چھالیس ایننگ می رنز تو کیا لگتا ہے کہ شومن گل جو ہے وہ بہت تیزی سے سکور کر رہا ہے اور ایک نیا سٹار نظر آ رہا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ شومن بابر آزم نے پوری ٹیم لے کے چلنی ہوتی ہے شمن گل جو ہے ان کے بعد ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیم ہے ان کا فرس لے کے لازت اچھے بیٹس ملنا تو اور بابر آزم فور اگر آپ نے دیکھا ہوگی جیسے بابر آزم آورت ہے ہماری ٹیم کی نیچے سلائنے لگ جاتے ہیں تو اس لئے بابر آزم کو پوری ٹیم کو لے کے چلنا پڑتا ہے شمن گل نے اپنے اپنے سکورز دیکھنے اپنی پرفارمنس کو دیکھنے اپنے پرفارمنس کے حوالے سے اگر بات کریں تو جیسے بابر آزم نے بہت محنت کر کے اس مقام پر آئے پرفارمنس سید ہیں اس کے پیچھے اس کی سٹرگل ہے چھالیس ایننگز ہیں اور ہم ابھی شمن گل دیکھ رہے ہیں وہ بڑی تیزی سے جو ہے اس نے دو ہزار رنز کمپلیٹ کی ہیں ریکارڈ آپ کو پتا ہے جو ریکارڈ ہوتا وہ بنتا ہی ٹوٹنے کے لیے بہترے ہیں جیسے دھونی تھا اس کے ریکارڈ کتنے برات نے بریک کیا برات کے کتنے ریکارڈ بابر نے بریک کیا اس طرف بابر کے بھی ریکارڈ کو بریک کرنے والا آئے گا شاید شبمن گل ہوگا آنے والے وقت کا سٹار ہوگا ابھی بھی سٹار بن رہا ہے وہ ابھی وہ شرگل کر رہا ہے ابھی وہ بنانی ہے بن جائے گا ان کی پرفارمنس کیا بہتر نظر آ رہی ہے آپ کو کس کی زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے دیکھیں شبمن گل جو ہے ان کی پرفارمنس ایک اپنی جگہ ہے جو ہمارا بابر آزم میں اس کی پرفارمنس ایک اپنی جگہ ہے ٹھیک ہو گیا وہ ایک کیپٹن بھی ہیں ظاہر سی بات ہے کیپٹن سی کا پریشر بھی ان کو پرے پوری ٹیم کو لے کی چلنا ہوتا انہوں نے آگیا آگیا دیکھیں سر اس کی جو سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ وہ شبمن گل کیپٹن نہیں ہے ٹھیک ہو کہ وہ اپنا سوری بابر آزم کیپٹن انہوں نے ٹیم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے ساری ٹیم کو بابر آزم کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے اگر ان کی پرفارمنس وہ خود سے مینٹین نہیں کر پا رہے جیسے کہ روح شرم وراد کولی کی بات کرتے ہیں کہ وہ کپتانی کی حالت میں کیونکہ وہ صحیح پرفارمنس نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد کپتانی سے اس کے بعد جو ہے ان کی پرفارمنس بڑی زبردست نظر آئی تو کیا ہمارے کپتان کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے جی بلکل ایسے ہی کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کے اوپر کیپٹن سے ہی ہو پھر آپ نے پوری ٹیم کو لے کر چلنا ہوتا ہے آپ پہ بہت سی چیزوں کا پریشر ہوتا ہے ہم نے سوشل میڈیا کو فیس کرنا ہوتا ہے ہم نے ہر چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے دیکھا ہو گئے وراد کولی نے چھوڑیا ماشاء اللہ اس کی پرفارمنس کی اتنی اچھے ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ بابر آزم بھی اچھی پرفارمنس کرے جو اس کے لئے بہتر ہو وہ کرے کیونکہ ایسے کیپٹن وہ اچھا ہے یہ نکے نور پاکستانی ٹیم بھی تو یہ چاہتی ہے نا کہ یار وہ کچھ بہتر کرے اگر وہ ساٹھ لاکھ روپیہ اگر تنخواہ لے رہے تو وہ پاکستان کے لئے کھیلے اور پاکستان کا نام روشن کرے بلکل سیلیڈی تو ان کا کیونکہ رائٹ ہے کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں اور تم محنت نظر آنی چاہیے کیونکہ اگر لاس کچھ میچیز میں بات کرے ایشیا کب سے لے کے ورلڈ کب میں تو ان کی پرفارمنس تھوڑی سی پور نظر آ رہی ہے ہمیں بیک کرنا چاہیے پرفارمنس اچھی بوری ہر کلاڑی کی آتے وراد کو لی ہو کوئی بھی دنیا کا پلیئر ہو اچھی بوری پرفارمنس آتی رہتے ہیں ہمیں بیک کرنا چاہیے جو اب فوری کپٹنسی کی بات ہے تو آئی ٹھنگ کہ اس کو کپٹنسی چھوڑ دانے چاہیے کیونکہ وہ اسی کے لئے بہتر ہے فور اگر پل ہمیں اس کے سکور چاہیے ہمیں اس کی پرفارمنس چاہیے کیپٹنسی تو کیپٹن پہلے بھی بہت آیا بہت گیا ایشیا کب کے پاس سے بات کریں تو ایشیا کب میں جو میچ دیکھا تھا پاکستان انڈیا کا وہ جو بارش ہوگی تھی تو اس میں تو وہ پرفارمنس پاکستان کی بولنگ بہت آؤٹ کلاس تھی انہوں نے بہت آؤٹ کلاس کی تھی لیکن اس کے بعد سے اب میچ انڈیا میں میرے خیال سے تو ان کو نہ جو ہمارے پاکستان ٹیم ہے وہ کوئی انڈیا میں میچ نہیں کھیلے ان کو ایکسپینینس نہیں ہے وہاں پہ پیچھ نیوزیلینڈ بھی بہت دیکھ وہاں کھیل رہا ہے وہاں سعود افریقہ بھی کھیل رہا ہے تو وہ تمام ایسی ٹیمیں موجود ہیں جو وہاں پہ میچ کھیل رہی ہیں تو صرف ایک پاکستان افغانستان کو دیکھ لیں آپ وہ بھی منسلسل جو جیت رہنا آپ یہ دیکھیں بعد ہے کہ پرفارمنس کے حوالے سے ہماری بولنگ لائن نظر نہیں آ رہی بولنگ لائن ہم میں صحیح بات ہے آپ کو بتاؤں سپینر ہمارے نہیں صحیح ان کو سپینر کھلانے چاہیے اماد وسیم بیس سپینر ہے یار ابرار بہت کمال سپینر ہے ان کو بولر ایڈ ہی نہیں کر رہے حسین علی کے جگہ محمد عامر کو کیوں نہیں لے کے گئے جر محمد عامر وہ ہے وراد کولی ویسی پریشر میں آجے کہ محمد عامر آگے بول کر رہا ہے مجھے روحی چھرمہ کو دوسری گئیں تو اس نے دو تین دفعہ اٹھ کیا تو آپ خود سوچیں ایک بڑے بولر کا پریشر ہی کافی ہوتا ہے کہ بڑا بولر آ رہا بولنگ کرنے یعنی آپ کو اس ٹائم بھی سیلیکشن پہ جو ہے وہ سوالی ہے نشان ہے کہ کیوں نہیں ہے ایسی ٹیم کو سیلیکٹ کر کے لے کے جو ورلڈ کا کب کے لئے کوالیفائے ہوتی کیونکہ لے جانے سے پہلے بہت ساری سوال اٹھ گئے تھے بالکل ٹھیک بات ہے لے جانے سے پہلے جتنے کرکٹر سے انہوں نے یہ کہا تھا فضول ٹیم ہیں فضول انہوں نے کیا کوئی اقل ہی نہیں آئے دیکھیں ہمارے پاس جو ہیں میں نے دو آپشو نے ٹھیک ہو گیا یا تو بابر کو کیپٹین سی سے اٹھا کے ان کا جس فوکس کرایا جائے بیٹنگ پر یا تو اگر یہ نہیں کروا سکتے تو ہمارا ہمارا رائٹ بنتا ہے ازا پاکستانی کہ ہم ان کو فل ٹائم سپورٹ کریں تو سر بہت سارے جگہ پہ ہمیں یہ بھی آ رہا ہے کہ پیسی بی کی جانب سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کپتانی سے بابر آزم کو اٹھا کر جو ہے وہ ریزوان کو لے آتی ہیں تو کیا خیال ہے کہ ریزوان پرفارم کر پائے گا ٹیم کو اچھا منیج کر لے گا دیکھیں ریزوان میں ماشاءاللہ ایک پوٹینشل ہے جو بار بار کہتے ہیں مومنٹم مومنٹم وہ چیز ان کے اندر ہے شاید کر لیں لیکن جو بات ہے اب کرنے والی کہ بابر آزم کو اٹھا دے اس سے یہ تو پی سی بھی ریسائیڈ کر سکتے نا ہم لوگ بیراد کولی کے والے سے کیا کہیں گے جی جس طرح سے وہ اپنی اینکز میں کیونکہ اگر ہم بات کرے کہ ہر اینکز میں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ سینسٹری مکمل کریں اور وہ اسی طرح بہت تیزی سے سکور یعنی اس ٹائم اگر اس ورلڈ کب میں سب سے زیادہ رنس کی بات کرے تو وہ بیراد کولی ہی ہیں کیا کہیں گے اس پر بات پھر وہ آگئی ہے کہ بیراد کولی صرف ہم نے پورے ایک بابر آزم بھی انحصار کر لیا پوری ٹیم ہے یارہ کھلاڑی ہیں تو یارہ میں سے باقی پلیئر کیا کھیلنے نہیں ہے صرف بابر آزم کھیلنے آئے بعد اس وقت بابر آزم کی ہو لیا اور کوئی بار نہیں اچھے بلے عبداللہ شفیق بھی اچھی پرفارمنس زیرا رضوان نے بھی اچھی پرفارمنس کیا ایک دو میچ بورے آجاتے ہیں ہمیں ہمیشہ اپنی ٹیم کو بیک کرنا چاہیے امام اللہ کی حوالے سے کہیں گے امام اللہ کبھی بیٹ ٹیم چل رہا اس نے بھی آپ کے سامنے اوڈے میں اس کے سٹیٹس بہت اچھے ہیں اس نے اچھا پرفارمنس کیا ہے ہمیں یہی ہے کہ اپنے پلیٹس کو بیک کرنا چاہیے ایک بندے کی فارم نہیں چل رہی تو ہمیں دوسرے کو چانس دینے چاہیے جیسے گیا فوری شداب کی فارم نہیں چل رہی تو ہمیں چاہیے کہ عبرال کو چانس دے اسامہ میر کو چانس دیے لیکن اس نے اس چانس کا فائدہ نہیں ٹھایا اوکی ان کا مومینٹم ٹوٹ گیا نسیم انجڈ ہوا ان کا بولر حسین علی آ گیا جو ان کی جو آپ اس میں کمبائن جو گولنگ کرتے تھے جو ان کا ہوتا تھا وہ سارا ٹوٹ گیا ٹیم بکھر گیا ہماری ملکہ کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آگے کوئی کہیں سے آگے وہ جو ٹیم کا ایک مومینٹم ہوتا نا وہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے پرفارمنس میرے حیال سے نہیں نظر آ رہی ان کی اپس میں وہ انڈرسٹین بانری پتہ نہیں کیوں ہارس رو کتنا تیزا پیس مار دیتا پاور پلے میں مل جاتا پاور پلے میں نہیں ملنا چاہیے دیکھیں سر وہ ڈاؤن تو آپ کہہ لیں کہ کسی باتیں رہتے ہیں نا بیراد کولی کو لے لے انہوں نے تین سال سنچری نہیں کی ٹھیک ہو گیا وہ فارم میں نہیں تھے جب فارم میں آئے تو انہوں نے پرفارمنس دیا ہماری ٹیم بھی انشاءاللہ جب فارم میں کی غیر موجودگی میں آپ دیکھیں گے پاکستانی ٹیم بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے بولنگ کے باس اگر بات کریں تو بلکل ایسی ہے لیکن اب بطلب تھوڑا سا ان کو ایک ضرورت ہے نا تھوڑا سا فوکس کرنے کی بولنگ پر تھوڑا محنت کرنے کی ٹھیک ہو گیا تھوڑا محنت کر لیں گے وہ تو انشاءاللہ ضروری ضرور ہے کہ انشاءاللہ کمبیک کریں گے ہم